درسکو آج رکھچا بندن ہے رکھچا بندن پہلی بات کیوں منائے جاتا ہے اس کا سب مہرد کیا ہے اور کیسے منانا چاہیے اور رکھچا بندن پر بھدرا کا کیا مہت تو ہے اس کی جانکاری میں آج آپ کو سرچنگ دوں گا آج صبح دس بج کے انسٹ منٹ پر پونما شروع ہی پونما کے ساتھ بھدرا بھی شروع ہو گئی جرنلی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بھدرا پونما کے اتراد میں آتی ہے کبھی پوروارد میں آتی ہے تو اس بار تو بھدرا پونما کے ساتھ ہی شروع ہو گئی اب بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے بھن بھن متوں کے جو لوگ ہیں یہاں کنٹا ڈکٹ ہو گئے ہیں کیا آج منانی چاہیے یا کل منانی چاہیے تو میں آج آپ کو اپنے ساستروں کے انسار دھرم سندو اور نرنے سندو ہندو دھرم کے وہ ساستریں جو ہر چیز کا نرنے کرتے ہیں جہاں الجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبے دس بج کے 69 منٹ پر پونما کے ساتھ بھدرا بھی شروع ہوئی ہے بھدرا یہ ہمارے سریر کے اوپر بیابت رہتی ہے سریر کے اوپر اس کا جیادہ پرباب رہتا ہے سریر میں چہرے کے اوپر اس کو سممک بولتے ہیں اور یہ بھدرا سممک ہے پرتھوی لوگ کی بھدرا ہے تین پرکار کی بھدرایں ہوتی ہیں پاتا لوگ پرتھوی لوگ اور سورگ لوگ سورگ لوگ اور پاتا لوگ کی بھدرا سب ہوتی ہیں پرتھوی لوگ کی جو بھدرا یعنی پرتھوی کو اوپر ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے یعنی اس میں نقشان ہوتا ہے بھدرا ہوتی کیا ہے وشتی نام کا ایک کرن ہوتا ہے تثی کا آدھا بھاگ یعنی جیسے جیسے تیتھی کے اوپر سے چندرمہ چلتا ہے چھے ڈگری چلتا ہے اس بسٹی نام کی کرن پہ جب چندرمہ موگ کرتا ہے تو پرتوی لوگ کے اوپر پونما کے دن امرت فینکنے کے بجائے اس دن وہ پویجن فینکنا شروع کر دیتا ہے جہر فینکنا شروع کر دیتا ہے اسوب یوگ بناتا ہے اسوب یوگ کے اندر رکشہ ستر نہیں بادا جاتا ہے اب بات آتی ہے تو ہم اس کو بادے کیسے اور یہ بدرہ سام کو نو بج کر کے تین منٹ تک چلے گی اب ہمارے پاس اوپسنز یہ ہیں جاتا ہم رات کو تین بج کے نو منٹ کے بعد میں اور امرت کال یعنی امرت کی چوگڑیا کے اندر وہ ڈیڑھ گھنٹے کی اپروکسیمٹ یہ سمیں کے حساب سے ہوتی ہے قریبے ایک گھنٹہ سبا گھنٹہ ایسے اس کا یوگ ہوتا ہے اس میں باندھی جائے وہ اور یا پھر پونوہ اکتیس کو صبح سات بج کے پانچ منٹ تک رہے گی اس سے پہلے پہلے برہم مہورت میں ہم باندھ لیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتیس تاریخ کو پورے دن بھی باندھ سکتے ہیں لیکن یہ گلت ہے یہ ساستر کے بردھ ہے جوتس پیٹ کے سنکرہ چائر اب مقتصرہ ننجی نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے انہوں نے اپنے فیس بک لائٹ میں کہا تھا اور اس سے پہلے ہم بتا چکے تھے اس کا کارن یہ ہے کہ کل یعنی اکتیس تاریخ کو سات بج کے پانچ منٹ پر پونوہ سماپت ہو جائے گی اور پونوہ سماپت ہوتے ہی یعنی بہادر پدھ شروع ہو جائے گا اور اس کی پرتپدہ شروع ہو جائے گی اور بہادر پدھ میں بھی وہ جو تیتھی پہلی پرتپدہ اس کا چھے ہے چھے کا مطلب ہے تیتھی سماپتھ اور جب تیتھی چھے ہوتی ہے تو اس تیتھی پہ بڑا کسٹ ہوتا ہے اس لئے تیتھی چھے کے اندر بھی کوئی سبکارن نہیں ہوتا جیسے بدراؤں میں کوئی سبکارن نہیں ہوتا تیتھی چھے میں بھی کوئی کارن نہیں ہوتا کیونکہ یہ اسوب ہوتی ہے کئی لوگ اپنی اپنی جوتس چلا رہے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھگوان کو یاد کر کے بھگوان گڑیس کو یا بھگوان سنکر کو بشنو کو جو بھی کرشن بھگوان کو آپ کو ایک بار باندھ کر کر پورے دن منا سکتے ہیں گلت ہے انرث ہو جائے گا کیونکہ جب تیتھی کیا کچھے ہو تو وہ سب نہیں مانا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ مطلبت اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ سناتر ہندو درم کے اندر ویسے تو پانچ اس پرکار کے ہمارے ہاں پر ماننے والے ہیں سمپردائے ہیں لیکن اس میں دو سمپردائے ایسے ہیں اسمارت اور ویسنب ویسنب لوگ وہ ہیں جو سادو سندھ سنجاسی جنہوں نے دیکھ چالے رکھی اور اسمارت ہمارے جیسے لوگ ہیں گریستی لوگ ہیں تو جو ویسنب لوگ ہیں ان کی ایک جد ہوتی ہے کہ سورد ہے تثی ہونی چاہیے چاہیے چاہو دو منٹ کی ہو ایک منٹ کی ہو پانچ منٹ کی ہو یا آدھا سیکنڈ کی ہم اسی تثی کو لیں گے لیکن وہ گلت ہے پونڈت ہے سرامن ماس کے اندر رکشہ بندن بنایا جاتا ہے آپ بھادوں میں کیسے بنا سکتے ہیں بھادر پد میں کیسے بنا سکتے ہیں وہ پوسیبلی نہیں ہے اور ویسے بھی ہمارا نرنے سندھو اور دھرم سندھو یہ کہتے ہیں کہ اگر پونڈما تثی اکتیس تاریخ کو ترے مہورت میں ہو تو پھر آپ پورے دن پونڈما کے طور پر رکشہ بندن بنا سکتے ہیں لیکن اکتیس تاریخ کو پونڈما سات وج کے پانچ منٹ تک ہے اور ترے مہورت نہیں ہے ترے مہورت کا مطلب ہوتا ہے چھے گھٹی چھے گھٹی کا مطلب ہوتا ہے دو گھنٹے چوبیس منٹ سوردہ سے لے کے دو گھنٹے چوبیس منٹ تک چھے بج کے تین منٹ پر سوردہ ہوگا دو گھنٹے چوبیس منٹ کا مطلب ہے کہ آٹھ گھنٹے ستائیس منٹ تک اگر پونڈما ہوتی کل تو پھر ہم اکتیس تاریخ کو رکمنڈ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی میں جو تث پڑھاتا ہوں جو تث کی گھڑنا کرتا ہوں میں پھر بھی رکمنڈ نہیں کرتا ویسنب لوگ منا سکتے تھے اس لئے رکمنڈ نہیں کرتا کہ بہادر پد مہینہ سرو ہو جائے گا پرت پتہ کا چھے ہے وہ انرث نہیں ہو سکتا اس لئے اکتیس تاریخ کو آپ بلکل نہیں بنائیے گا اگر آپ مناتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی انرث ہوتا ہے تو اس کی جمعہ واری آپ کی سوہم کی ہوگی کئی جوتسی ٹی وی چینل کے اوپر اور کئی یوٹیوب کے پر فیس بک کے اوپر اپنے گیان کو بڑھانے کے لئے اپنے آپ کو سستی لوگ پرتہ لینے کے لئے ایسا کر رہے ہیں جو گلت ہے اس لئے میں اس کا بروت کر رہا ہوں ہٹ ٹی وی چینلوں کو اوپر میں نے اس کا بروت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے بہت جیادہ امرجنسی ہوتی ہے کئیوں نے کہا کیا ہم نووچ کے تین منٹ سے پہلے بھی منا سکتے ہیں کیا ہاں اس کا ایک میں ادارہ دیتا ہوں جو بدرہ ہوتی ہے سممک جو بدرہ ہوتی ہے اس کے پانچ گھٹی سممک یعنی موں کے اوپر رہتی ہیں فیس پر اور جب وہ فیس پر رہتی ہے تو سب سے زیادہ آبدہ آنا پریشانی آنا ایک گھٹی یعنی چوبیس منٹ بدرہ گلے پر رہتی ہے جب گلے پر رہتی ہے تو مرتو تلکشت دیتی ہے پروار کے اندر گیارہ گھٹی وہ بکس کے اوپر رہتی ہے چھاتے کے اوپر رہتی ہے یہاں پر دھنکی آنی ہوتی ہے پیسہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ چار گھٹی نابی کے اوپر رہتی ہے چار گھٹی نابی کے اوپر درگٹنا چھے گھٹی کمر پہ رہتی ہے پاگلپن اور لاسٹ میں تین گھٹی پوچھ پر رہتی ہے تین گھٹی کا مطلب بہتر منٹ اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ نو بج کے تین منٹ میں سے بہتر منٹ کم کر دیجئے سات بج کے تریپن منٹ سے بامن تریپن منٹ سام کو یہاں سے آپ کو بہترہ کا پرواب کم ہو جائے گا پونچ پہ آ جائے گی پونچ کی بہترہ صبح ہوتی ہے اور سات میں آپ کو پردوس کال بھی ملے گا امرجنسی ہے تو آپ سات بج کے تریپن منٹ کے بعد آج آپ راکشی باندھ سکتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں نشچی طور پر پوزیٹیو لاب ملنے کے جوگ بن جائیں تو یہ ہے سائنٹیفک بسلیسن جس میں آپ اس کا فائدہ لیجئے گا کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کچھ لوگ سناتن درم کو بدنام کر رہے ہیں کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتے مہورت اگر مہورت نہیں ہوتے تو پھر عید کے چاند کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی پھر عید کا پورے ورلڈ میں جتنا بڑا توہار منایا جاتا ہے تو پھر چاند کو دیکھنے کیا ورسکتا ہی نہ ہوتی پھر کیا ضرورت تھی اور اگر مہورت نہ ہوتے تو پھر کروچوت چاند تو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی پھر تو مطلب ہی نہیں تھا تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں مہورتوں کی آوشکتہ ہوتی ہے صوبتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رات کو رکشہ بندن نہیں بنایا جاتا دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں جب بھی جاگرن ہوتا ہے ماتا کا تو رات کو ہی ہوتا ہے دس گیارہ بارے بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس سمیں پر ہم رکشہ بندن باندھتے ہیں نفد رہ کی آہوتی کرتے ہیں یگ کرتے ہیں حون کرتے ہیں ڈپابلی کے پرگ کے اوپر بھی رات کو ہی باندھتے ہیں جتنے بھی جاگرنڈ جگراتے ریناڈ چوبیس گھنٹے کا پارٹ ہوتا ہے ان سمیں ان سب چیزوں کا بیدان ہوتا ہے ہاں لیکن یہ سچ ہے کہ رات کو ہمیں ایوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ رات کو پاپی گرہ بلوان ہوتے ہیں اور دن میں دیوتا گرہ بلوان ہوتے ہیں اس لئے ہمارے دن میں زیادہ تر مہورتوں کو کھولو کیا جاتا ہے مطروں اس لئے سدھ مہورت ابھی رات کے نوویت کے تین منٹ سے لے کر کے آپ ساڑھے دس گیارہ بجے تک آپ باندھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور اگر آپ صبح باندھنا چاہتے ہیں تو برم مہورت میں صبح چھے بج کے تین منٹ سورہ دے کے بعد سے یا اس سے پہلے سے بھی لے کر کے اور سات بج کے پانچ منٹ تک آپ صبح صبح بھی بان سکتے ہیں سات بج کے پانچ منٹ کے بعد بلکل آپ کو رکھ چاہتے ہیں نہیں منانا چاہیے اور جلدی بھی ہے تو سات بج کے تریپن منٹ ابھی سام کو پردوس کال اور بدرہ پوچھ پہ ہوگی تو وہاں سے بھی آپ منع سکتے ہیں دنبات